بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس آئی ہیں آج کیسے ویڈیو میں انشاء اللہ آپ کے ساتھ شئیر کریں گے اور ابیر مصر کی گرفتاری کے حوالے سے بھی کچھ ڈیولپنٹس ہیں کیسر بٹ اور امیر فتح جو ہے ان کے حوالے سے کیا سیٹویشن ہے آج کیسے ویڈیو میں کوشش کریں گے پچھلے گزرے جو 24 آورز میں جو ڈیولپنٹس ہوئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شئیر کریں بہرحال جی آپ کو پتا ہے کہ آل دو پولیس نے گرفتاری نہیں رہی لیکن ذرائع سے یہ خبریں ہیں کہ شوٹر جو ہے وہ ازر گرفتار ہے اور ایک شخص جو ہے اور اس سے پہلے بلال بھی گرفتار ہوا اور جو ہے الیاس بھی ایک شخص ہے اس میں لیکن جو مین شخص عارف ہے وہ ابھی تک مفرور ہے اور وہ کہاں پہ ہے وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں وہاں گوشیوں کے ازر نے جو بیان دیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اصل میں یہ معاملہ چلا کیسے تھا اس نے امیر مسلم کا نام کیوں لیا ہے یہ اور اس کی کیسے رابطہ ہوا یہ ساری چیزیں یہ اس کے بیان میں شامل ہیں تو میں ذرا وہ آپ کو سنا دیتا ہوں وہ کہتا کیا ہے یہ جی ازر کہتا ہے کہ میری ملاقات جو ہے وہ عارف نامی شخص جو پتوکی کا ریہرشٹری ہے اس نے کروائی تھی امیر مسلم کے ساتھ اور اس کے بعد ہماری ڈیل ڈن ہوئی یہ پانچ پانچ لاکھ روپے ان دو شوٹرز کو اور پھر اس کے بعد ایک ایک گھر تو بتائے یہ جا رہا ہے کہ تقریباً کوئی پندرہ ایک کروڑ روپے کی یہ ڈیل تھی جو جاوید برٹ ابھی تک جو شوٹر کے بیان کے مطابق وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی پندرہ کروڑ کی تقریباً ڈیل تھی جو ڈیسائیڈ ہوئی تھی کہ یہ کام جب وہ کر لیں گے تو اس کے بعد جن میں سے پانچ پانچ لاکھ روپے وصول ہو چکے تھے اچھا ہوا کچھ ہوں کہانی کہاں سے شروع ہوتے ہیں کہانی یہ ہوتی ہے کہ جی آر ایف جو ہے وہ آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں امیر بلاج کے اڈے پر کام کرتا ہے امیر بلاج کا سابقہ ملازم آر ایف جو ہے وہ کسی کیس میں ازر یہ بتاتا ہے جو شوٹر ہے جو برفتار ہے اس نے پولیس کو بتایا کہ آر ایف کسی کیس میں جیل تھا اور میں بھی کسی کیس میں جیل تھا ہماری ملاقات اپس میں جیل میں ہوگی آر ایف اور میری دوستی ہوگئی میں نے اس سے پوچھا کیسے آئے اور اس نے پوچھا ہماری اپس میں کیونکہ دونوں ایک ہی پیشے سے تھی ظاہری بات ہے تو ہماری اپس میں دوستی ہوگئی اور یہ جو تیسرا الیاس ہے جو ازر کے ساتھ شوٹر ہے یہ بھی جیل میں تھا اور یہ ازر کا فراغیرد ہے تو ان دنوں کی دوستی جو ہے وہ کہیں جیل میں ہوئی تھی اب وہ یہ کہتا ہے جیل کے بعد ظاہر ہے ان کی زمانتیں ہوگئیں یہ باہر آگئے وہ کہتا جب ہم باہر آئے تو اس کے بعد اب ریسنٹلی آر ایف نے ہمیں بلایا کہ آپ سے کوئی کام کروانا ہے اور پھر اس آر ایف نے ہماری امیر مصحب سے ملاقات کرائی اور امیر مصحب نے ہمیں یہ ٹارگٹ دیا ایکارڈنگ ٹو ازر جو گرفتار ہوئے اب ازر کون تھا جی ازر پہلے بھی قائم میں تھا اس کا کریمیل ریکارڈ ہے اس کے اوپر ڈکیٹی کے پرچے ہیں اس کے اوپر تین سو چوبیس کے بھی پرچے ہوئے ہوئے ہیں یہ شخص اس کا پھر ہوا کچھ یوں تھا کہ یہ یہ کام کرتے تھے گرفتار ہونا زمانہ تو نہ آپ کو پتہ ہمارے ملک میں یہ چلتا رہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا ایک دوست تھا جو کہ پولیس مقابلے میں مارا گیا اس کے بعد یہ جو شوٹر ازر ہے یہ بتاتا ہے کہ میں نے کرائم سے توبہ کر لی تھی اور اب یہ ایک گرمنٹ فیکٹری میں بھی کام کر رہا تھا اور رکشہ بھی چلاتا تھا لیکن کہتا ہے کہ جو معاشری مسائل تھے وہ اتنے بڑھ گئے تھے کہ اب مجھے دوبارہ یہ کام شروع کرنا پڑ گا جب میرے پاس ایک آفر آئی کیونکہ میرا اپنا گھر نہیں تھا تو مجھے یہ آفر کرائے گی کہ ہم آپ کو پیسے بھی دیں گے اور ساتھ میں آپ کو گھر لے کے دے دیں گے تو میں نے کہا کہ میرے دونوں کام ہو جائیں گے کچھ پیسے مل جائیں گے گھر اپنا ہو جائے گا تو میرا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو کہتا ہے کہ جب عارف نے میری ملاقات امیر مسعب سے کرائی تو اس طرح ہماری ڈیل ہوئی وہ کہتا ہے کہ جی میں رکشہ چلاتا تھا جو رکشہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جی گرفتاری میں جو اور ریکی میں جو سارا یہ کام ہوا تو وہ کہتا ہے کہ جی جب ہمیں کہا گیا تو پھر امیر مسعب ہمارا سربڑا تھا اس نے ہمیں سارا کچھ یہ پلان دیا پھر اس کے بعد عارف ازر اور الیاز یہ سارے اس کاملے میں کام میں شامل ہوئے اچھا ریکی کی گئے ریکی کیسے کی گئے ریکی کے حوالے سے ازر یہ بتاتا ہے پولیس کو کہ دو چیزیں استعمال ہوئے ریکی میں ایک رکشہ استعمال ہوا ایک بائیک استعمال ہوا اور یہ دونوں وہاں پہ الیاز اور ازر جاوید بٹس آپ کے گھر کے باہر کھڑے رہتے تھے سواری اٹھانے کے چکر میں اب جیسے آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں آپ دیکھیں یہ بائیک شائک والے اور یہ رکشے والے آپ کو اکثر نظر آتے ہیں باہر کھڑے ہوتے ہیں آپ کو کیا پتا یہ میرے لئے کھڑا ہوا ہے بندہ تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ سواری کے لئے یا روزی ریز کے لئے کھڑا ہوا ہے تو یہ بتاتے ہیں ہم جاوید بٹس آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے تھے اور اگر وہاں کھڑے نہیں ہوتے تھے تو اب یہاں پہ ایک اور کردار اس میں انٹر ہوتے ہیں اور وہ شخص ہے بلال بلال کون ہے جی بلال جی اس کی جاوید بٹس آپ کے گھر کے ساتھ جو ہے وہ فریج کی دکان ہے فریج ایسی کا یہ کام کرتا ہے جاوید بٹس آپ کے گھر کے ساتھ اس کی دکان ہے اور اکثر و بیشتر یہ جو شوٹر ازہر اور الیاس ہیں اگر یہ جاوید بٹس آپ کے گھر کے سامنے کھڑے نہیں ہوتے تھے تو پھر یہ اس بلال کے دکان پر بیٹھتے تھے اور یہ بہت کئی گھنٹے وہاں رہتے تھے جاوید بٹس آپ کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں روز کتنے بجے نکلتے ہیں کتنے بجے واپس آتے ہیں کون کون ساتھ ہوتا ہے گارڈز ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں گن ان کے پاس ہے نہیں خود گارڈی چلاتے ہیں نہیں چلاتے ہیں ڈرائیور ہے نہیں ہے یہ ساری ریکی وہ کہتے ہیں تقریباً اس ٹارگیٹ سے پہلے ہم نے پندرہ دن جو ہے وہ جو بٹس آپ کی ریکی کی ہے اب یہ پندرہ دن کا یہ معاملہ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے جو ہی ہمیں موقع ملہ ہم فالو کرتے تھے جو ہی ہمیں موقع ملہ ہم نے ٹارگیٹی کیو کر لیا اور ظاہر ان کو یہ پتا تھا کہ فلان جگہ پہ کریں گے تو ہم کیمراز میں نہیں آئیں گے اب ہوا کیا جی سو سے زیادہ بتایا جا رہا ہے پولیس کے جی ہم نے کیمرو کی فوٹیج چیک کی اور اس میں ان کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا یہ سارے معاملات اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے جو ہے پولیس نے بتایا یہ جا رہا ہے کہ بلال کو اٹھایا اور بلال سے تفتیش کی گئی پوچھا گیا تو بلال نے بتایا کہ جی اس طرح یہ ازربات اور یہ لوگ اور بلال کو تصاویر دکھائی گی کہ ان اچھخاص کو جانتے ہو تو اس نے واضح طور پر بتا دیا کہ جی اس کا نام ازربات ہے اور یہ بیٹھتے تھے اور یہ میرے پاس پیارتے تھے تو اس سامنے بھی کھڑے ہوتے تھے ایک رکشہ چلاتا ہے اور یہ جو بھی صورتحال ہے وہ بارہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں پھر جی اوفینسنگ جب کی گئی تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جی اوفینسنگ میں بھی پولیس کو یہ چیز بڑی واضح ہو گئی کہ ایک شخص ہے جو اس سارا کچھ کر رہا ہے اور پھر اس کی جو کنیکٹیوٹی بتائی گئی یہاں پہ بھی موجود ہے اور پھر اسی نمبر کی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ ٹاور ہے شالمی کے ساتھ شالم مارکیٹ کے ساتھ جو ٹاور ہو رہا ہے جہاں پہ امیر مصد ہے وہاں پہ بھی وہ نمبر کنیکٹ ہوتا ہے اس کا وہاں مسلسل رابطہ ہوتا ہے اس کی کالز آتی چاہتی ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اس طرح ان کو ٹریس کیا سیسٹیو پوٹیجز نکلیں تصاویے مکالے گئیں بلال کو اٹھایا گیا جی فینسنگ کی گئی نمبرز ٹریس کیے گئے پھر اس کے بعد جا کے بلال ازہر الیاس یہ لوگ جو ہے یہ گرفتار ہو گئے چوتھا کردان ان میں جو ہے وہ ہے جناب عارف عارف جو ہے وہ مین شخص ہے جس نے آ کر ان کے ان بیانات کو کنفرم کرنا ہے کہ آیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا انفرشنیلٹی پولیس یہ بتاتی ہے کہ کیونکہ چیز میڈیا پہ چل گئی تھی بہت زیادہ ہائیٹ کریئٹ ہو گئی تھی تو جو عارف تھا اس کو موقع مل گیا سلپ ہونے کا وہ یہاں سے سلپ ہوا بتایا گیا ویہاڈی چلا گیا ہے ویہاڈی کے بعد پتا چلا پولیس کو اب یہ انفرمیشن ملی ہے کہ وہ اس وقت جاکب آباد ہے پولیس جاکب آباد چل گئی اس کو دوننے کے لئے آپ پتہ نہیں پولیس کو وہاں سے ملتا ہے نہیں ملتا ہے وہ وہاں سے آگے کہیں سلپ ہو جاتا ہے بتایا جا رہا ہے ہمارے جو صحابی دوست لاہور میں ہیں جو یہ قبر کرتے ہیں جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ اصل شخص جو ہے وہ اب بیچ میں جو ایک کڑی پولیس کے لئے رہ گئی ہے وہ ہے جناب عارف عارف گرفتار ہوگا وہ اس چیز کو کنفرم کرے گا ہوا یا نہیں ہوا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے برحال جی اس میں ایف ای آر میں نومنیٹ کیا گیا تھا بقیادہ طور پر جاوید بٹ صاحب کی وائف کی طرف سے اب یہ فتح کو اور کیسر بٹ کو انہوں نے ضرور کہا تھا ہم آکے سرندل کریں گے اور کیسے اس کا سامنا کریں گے آج تک وہ منظر عام پہ نہیں آئے ہیں ماں سے واہ کچھ ویڈیوز کے اس کے علاوہ وہ پولیس کے ساتھ پاس شامل تفتیش نہیں ہوئے ہیں ابھی تک وہ کلیئر نہیں ہوئے وہ اس لیے کہ نومنیٹڈ ہیں اگر انہوں نے کلیئر کروانا ہے آپ کو تو آئیں گے پولیس کو ثبوت دیں گے کیونکہ ہم تو اس میں انوال نہیں ہیں لیکن اب جو معاملہ شوٹرز میں نام لے لیا ہے وہ امیر مصر کا لے لیا امیر مصر آوٹ آف کنٹری ہے شوٹرز یہ بتاتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جب ہم نے ڈن کر لیا تو اس کے بعد 26 آگست کو امیر مصر نکل گیا پاکستان سے وہ چلا گیا اور دو ستمبر کو یہ وقوع ہو رہا ہے تو تقریباً پانچ چھ دن سات دن کا بیچ میں وقفہ ہے اور امیر مصر اس وقت ملک سے باہر ہے امیر فتح اور کیسر پاکستان میں ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے امیر مصر بھی گرفتاری کے لیے اطلاع یہ ہے کہ پولیس کو شش کر رہی ہے کہ وہ باہر جائے امیر مصر کو دبائی کے حوالے سے بتا جا رہا ہے دبائی میں ہے وہاں پہ جا کے اس کو گرفتار کرے اور پولیس بڑی اس معاملے میں پھرتی بھی دکھا رہی ہے اور پولیس بڑی اس معاملے میں کمیٹڈ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم امیر مصر کو باہر سے گرفتار کر کے لے آئیں گے تاکہ اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اس کیس کا دوسرا رخ ٹی فی بٹ ہے اور اس کے حوالے سے یہ بتا جا رہا ہے کہ ٹی فی بٹ وہ بھی ملک سے باہر ہے اس کے حوالے سے یہ لوگ انہیں مہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ سارا کچھ ٹی فی بٹ نے کروایا ہے اور اپنے آپ کو کلیئر کروانے کے لیے یہ سارا کچھ کی ہے کہ اگر یہ معاملات ہو جائیں گے پہلا شوٹر مارا گیا امیر بلاج کا جو شوٹر تھا موقع پہ دوسرا اس کا گواہ احسن شاہ تھا وہ بھی مارا گیا جو ٹی فی بٹ کے خلاف کیس ہے وہ کسی حد تک کمزور ہو گیا اب اپنے جو اس کی فیملی میں سے بندہ مارا گیا تو اب یہ سارا معاملہ جو ہے اس طرف آ گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میں بھی یہ سارا کچھ ٹی فی بٹ نے کروایا ہو اور اس کا جو ہے ایڈ ڈ اینڈ ریزلٹ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر کیس کمزور ہو جائے لیکن بہرحال دونوں فیملیز جو ہے وہ اب اس کا جو ہے وہ بھگت چکی ہیں ان دو کے ساتھ یہ ہو چکا ہے اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا صورتحال ہوتی ہے کیا معاملہ ہے برحال بلال کے انٹری ہوئی جی امیر مذہب کی گرفتاری اور کیسر بٹ اور امیر فتح کے حوالے سے جو ڈیٹیلز تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کوش ہے یہ اس کیس کے اوپر جتنی بھی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ اسی طرح شیئر کرتے ہوتے ہیں اپنے دوام یاد رکھے کریں جی اللہ سب کو اپنی زمان میں رکھے اللہ پاکستان کا حمی اناسر اور اس کے خلاف ساتھ شیئر کرنے والوں کو ان سے نابود کرے اللہ ظالموں کو عمرت کا نشان بنائے مظلموں کو انصاف ملے اگلی ویڈیو تکلیم اجازت دیں پاکستان تبا اللہ حافظ